ویڈیو میں ہم ایک شرٹ میں ہلکی سی چورن سٹائل کے اس کو ایک فروک سٹائل دیں گے جو کہ سمرز کے لیے بہت ہی اچھا ہے اور نارمل موسم میں ہم اس کو لیلن فیبرک میں بنائیں گے تو یہ بہت ہی بیار اب بنے گا تو ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ یہاں پہ میں نے تیرے کا نشان لگایا اس کے بعد کندے کا نیچے کی طرف آٹھیں انچ پہ نشان لگایا اور یہاں پہ لگائیں گے چسٹ کا نشان یہاں پہ میں نے دس پہ نشان لگایا اور اس کو دیں گے اس طرح سے شیپ اگر آپ نے میری پہلی ویڈیو دیکھی ہوئی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ان میرمکس کو کس طرح سے لگاتے ہیں اس کا پیٹرن کے ساتھ ایزی وی جو ہے وہ کیا ہے اب یہاں پہ کمر کا نشان لگائیں گے تو میں نے سات انچ نیچے کر کے نشان لگایا چھے یا سات انچ نیچے کر کے نشان لگاتے ہیں اور یہاں پہ کمر کا نشان یہاں پہ میں نے نو پہ نشان لگایا اور اوپر والے نشان کو نیچے والے نشان سے ملا دیں گے اس طرح سے اب یہ ہو گیا اب یہاں پہ ہم نے جو چنلسٹ ڈالی ہیں وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کہاں پہ ڈالی ہیں اور کتنی نیچے گھر کے ڈالی ہیں جہاں پہ ہم نے فٹنگ کا نشان لگا ہے اس سے نیچے ہوں یا بالکل اس کے پاس ہوں تو یہاں پہ میں نے ساڑھے سولہ پہ نشان لگایا اور یہ نشان لگانے کے بعد اب ہماری جو کمر فٹنگ ہے وہ ہے اٹھارہ ہے تو اس پہ ہم نے درمیان میں کتنا پاسٹر رکھنا ہے اور سائٹ پہ کتنا رکھنا ہے تو یہاں پہ میں تین تین انچ یہاں پہ یہ دیکھیں اتنا اتنا دونوں طرف رکھ رہی ہوں تین انچ سائٹ اندر والا آپ دیکھ لیں آپ نے کتنا رکھنا ہے اور باہر چونٹس رہے ہیں وہ کتنی آئے تو یہاں اندر پہ میں نے پانچ پہ نشان لگایا ہے اور یہاں باہر پہ جتنا آپ کے پاس فیبرک ہے اس سارے پہ نشان لگا لیں بالکل سیدھا اس کی کٹنگ بھی میں آپ کو سمجھاتی ہوں اور پھر اس میں سلائی کا مارجن جو ہے وہ ہم نے کتنا رکھنا ہے تو نارمل یہاں پہ ایک انچ یا ڈیڑھ انچ سلائی کا مارجن رکھتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اتنا رکھ کے نشان لگا دیا اب اس کے بعد اس کی کریں گے کٹنگ تو اوپر لینٹ آپ نے پہلے ہی میر کر کے رکھنی ہے میں نے یہاں پہ میر کر کے پہلے ہی لائن لگائی ہوئی تھی اور یہاں پہ تیرے کی شیف بھی ساتھ ہی کری اور یہاں پہ میں نے سلائی کا مارجن اوپر کی طرف رکھا ہوا تھا تو اس کو سیم ایسے ہی کٹنگ کیا اور یہاں پہ سلائی کا مارجن پہ کٹنگ کریں گے اور یہاں پہ باہر کی طرف یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پہ بلکل سیدھا باہر کی طرف کٹنگ کر دیا اب نیچے کی طرف سے جو ایکسرا پیسیز ہیں اس کو کٹ کر کے نکال دیں گے اگر آپ کے پاس یہاں پہ کپڑا زیادہ ہے تو آپ زیادہ بھی اندر ڈال سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے اس کو اٹھا کے تو اپنا ہاتھ سیدھا کیا ہے اور یہاں پہ جو نشان لگایا تھا اس کو اندر کی طرف کٹ کر دیں گے یہاں پہ اس کو اس طرح سے اندر کی طرف بلکل سیدھا اتنا اب جتنا ہمیں نے چھوڑا ہے وہ پانچ انچ ہے جو کہ کھل کے دس انچ ہوگا اب یہاں پہ یہ چونسٹ ہوں گی اور اس طرح سے یہ فراک سٹائل بنے گا اب ہم یہاں پہ جو چونسٹ ٹائل ہی ہیں اس کو ایزی کر کے کس طرح سے ڈالیں گے تو سب سے پہلے تو میں نے ایک پیس کو اٹھا لیا کیونکہ فرنٹ اور بیک دونوں پہ میں نے یہ کٹنگ کی ہے اور چونسٹ بھی دونوں پہ ڈالیں گے اور اس طرح سے اس کو اوپن کر کے اس طرح سے میں نے اس کو رکھا اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہاں پہ چونسٹ ہم کس طرح سے ڈالیں گے آپ یہاں پہ ڈالیں سوئی میں دھاگا لیں اور یہاں پہ اب جتنا آپ کا سلائی کا مارجن ہے اتنا کپڑا یہاں پہ چھوڑ دیں اوپر سے یہاں پہ میں نے اتنا کپڑا چھوڑ کے اور اس کو کچھا ٹانکہ کچھا ٹانکہ کہتے ہیں تھوڑا سا اوپر اور تھوڑا سا نیچے سوئی کو کرتے جائیں گے اور یہاں پہ جس طرح سے سلائی لگاتے ہیں ٹانکہ بڑھا کر کے جس طرح سے سلائی لگاتے ہیں میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں اس طرح سے اس کو کچھا کر لیں گے جتنا کٹ ہے بلکل اتنا سا تو یہ میں نے اس کو کچھا کیا اور دھاگے کو کھینچ دیا یہ ہے جی کچھا ٹانکہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور شروع دیکھیں میں نے شروع جو ہے وہ بلکل کونے سے نہیں کیا تھوڑا سا آگے سے کیا ہے کیونکہ جو چنرس ہیں وہ مجھے کمیز میں چاہیئے جو ایکسرا اندر کپڑا رہ جائے گا اس میں نہیں چاہیئے تو اس دھاگے کو میں نے کھینچا تو یہ جو چنرس ہیں اس طرح سے ان کو سیٹ کریں گے تو یہ بن چکی ہے اس طرح سے اب آپ کے معنی میں یہ آ رہا ہوگا کہ اس کو سلائی کس طرح سے لگی گی آپ سیمپلی اس کو جو سلائی لگی گی وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم کمیز میں پلیٹ ڈالتے ہیں اسی طرح سے اس پر سلائی لگی گی جو کونے سے شروع کریں گے وہ ہلکا سا اس کو یہاں سے اتنی سی سلائی لگی گی اس میں شروع میں کونے سے تا ہلکا سا اوپر کر کے تو یہاں پہ ہاف انچ اینڈ پہ لے آئیں گے اور جو سائیڈ ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے گی اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں نیچے سے کٹنگ نہیں کرنی پڑے گی اور ہلکی سی یہاں پہ شیپ جو ہے وہ کمر پہ ہو جائے گی نیچے دامن پہ نہیں کرنی پڑے گی یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے دونوں طرف یہ جو ہے وہ سلائی لگائی ہے اس طرح سے جس طرح سے پلیٹ لگاتے ہیں پلیٹ کی سلائی لگاتے ہیں سیم اسی طرح سے یہاں پہ سلائی لگائیں گے اور یہ بہت ہی پیاری نیچے سے بھی یہ دیکھیں شیپ بن گئی ہے اور اوپر سے بھی فروگ سٹائل بہت ہی پیارا سا بن گیا ہے آپ بھی ٹرائی کریئے گا اور مجھے بھی دکھائے گا اور اس پہ ایک اور آئیڈیا یہ ہے کہ اس کے اوپر ریبن کی پٹی بھی لگا سکتے ہیں آپ اور اس کا نیکس جو ہے میں نے کچھ اس طرح سے بنایا تھا اور نیچے اس کے فیبرک بھی لگا سکتے ہیں بعضوں کا ڈیزائن یہ تھا اور یہ بہت ہی پیاری فروگ جو ہے وہ ریڈی ہو گئی تھی تو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو بنائیے گا اور مجھ سے بھی شیئر کریے گا میں ملوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنے رکھی گا بہت سا ہے اللہ حافظ